اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں فوڈی سٹیٹی میں آج ایک بہت ہی مزیدار ریسیپی چکن انڈ رائز کروکٹس کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ کروکٹس بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں جنہیں آپ سنیک کے طور پر اسمال کر سکتے ہیں بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اور اس کو آپ ایوننگ میں چائے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں چکن انڈ رائز کروکٹس کے انگریڈینٹس کے طرف چکن انڈ رائز کروکٹس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چکن بوائل کریں گے اس کے لیے یہاں ہمارے پاس چکن ہے جو کہ بولنس چکن ہے اور اس کے اس طرح سے بڑے پیس کیوں ہیں اس کو بھی ہم بوائل کر لیے گے جو کہ 250 گرام ہے اس میں ہم حاف ٹی سپون جو ہے وہ نمک اور حاف ٹی سپون ہے لیس نادر کی پیسٹ کا استعمال کریں گے اس کے لیے اس میں ایک ٹی بل سپون چلی ساوز اس میں ڈالیں گے اور ایک ٹی بل سپون ہی سکتے ہیں جو ہے وہ سویا ساوز ڈالیں گے یہاں دیکھچی کے اندر چکن بوائل کرنے کے لیے میں نے تقریباً اس میں تین سے چار گلاس جو ہے وہ پانی ڈالیا ہے اس کے اندر ہم یہ سارا چکن ڈال دیں گے نمک اور لیس نادر کی پیسٹ سویا ساوز ایک ٹی بل سپون اور چلی ساوز اس کے اندر ایک ٹی بل سپون ڈال دیں گے اب اس کو کور کر دیتے ہیں تاکہ چکن اچھی طرح سے گل جائے چکن بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے چکن کو اس وقت تک پکائیں گے کہ اس کا جو پانی ہے وہ اسی میں خوش خو جائے چکن جو ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھا تھا یہ اب اس کا پانی جو ہے وہ میں نے اسی کے اندر اس کو درائی کر لیا ہے اس سے اس میں بہت اچھا جو ہے وہ زائقہ آتا ہے اب اس چکن کو جو ہے وہ ہم باہر نکال لیتے ہیں چکن جو ہم نے بوائل کیا ہے اس کو میں نے ایک بول کے اندر نکال لیا ہے اس کے ابھی ہم ریشے کر لیتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ بوائل چاول ہے جن کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور یہ بہت نرم ہے اس کو بھی ہم مزید اور اس کو جو ہے وہ میش کر لیں گے اسے طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو میلے کے علو لیے تھے جن کو بوائل کر لیا ہے اس کو بھی میش کر لیں گے اب اس میں جو ہم مسالے حمیث میں چاہیے ایک ٹی سپون میں نے نمک دیا ہے ایک بڑے سائز کی ہری میچ ہے جس کو بارک جو ہے وہ اسنان سے کٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ سویا یا ہرا دھنیا جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں اس میں ایک سے دو ٹی بل سپون اسمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں زیرہ ہے جو میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے اور اس کو میں نے طبی پر بھوننے کے بعد اس کو گرینڈ کر لیا ہے یہاں ہمارے پاس چاٹ مسالہ ہے یہ بھی ایک ٹی سپون ہے کالی میچ اس کے اندر آدھا ٹی سپون اسمال کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ ایک ٹی سپون اس کے اندر جو ہے یہ لال کوٹیووی میچ ہے یہاں پہ چیز سلائس ہیں جو بھی آپ چیدر یا موزلیلہ چیز جو آپ اس کو پسند ہے آپ کو وہ آپ اس میں جو ہے وہ اس میں استعمال کر سکتے ہیں میں نے چیدر چیز لیے چاول کو ہم اچھی طرح سے میش کر لیتے ہیں چاول کو میش کرنے کے بعد جو ہمارے پاس یہاں علوم ہیں ان کو بھی میش کر لیتے ہیں آلو کو بہت اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اب ہمارے پاس جو چکن ہے اس کے بھی ریشے کر لیتے ہیں اس طرح سے اس کی تمام بوٹیوں کے اچھی طرح سے ریشے کر لیتے ہیں چکن کے بہت اچھے باریک اس کے ریشے کر لیے ہیں اس کے اندر اب ہم نے جو چابل میش کیے تھے یہ سارے چابل ڈال دیں گے آلو جو ہم نے میش کیا ہے یہ آلو ڈال دیں گے اس میں اور یہ تمام مسالے یہ سب اس میں ایک سار ڈال دیں گے یہ تمام مسالے اس میں مکس کر لیتے ہیں بہت اچھے طرح سے تمام مسالے چکن کے اندر اس میں مکس کر لیے ہیں اب ہم اس کے کروکٹس جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے اس کی آپ اس کو اس میں سے لمبائی میں جو ہے وہ شیپ دیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس یہاں پہ چیز سلائز ہے اس کو اس کے اندر جو ہے وہ ہم اس کی فلنگ کر دیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد اس کے کروکٹس تیار کر لیتے ہیں کروکٹس تیار کر کے اس طرح سے پلیٹ میں رکھتے جائیں گے تمام کروکٹس تیار کر لیے ہیں کروکٹس کو فرائے کرنے کے لیے یہاں ہمارے پاس یہ ایک انڈا ہے اس کو اچھی طرح سے اس کو پھٹ لیتے ہیں ان کروکٹس کو پہلے انڈے میں ڈیپ کریں گے اس کے بعد ان کو بیٹ پرمز لگائیں گے اور پھر اس کو شلو فرائے کرتے ہیں کروکٹس میں آہم 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 8 8 موسیقی موسیقی چکن اینڈ پرائز کروکٹس بلکل تیار ہیں بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مزیدار یہ کروکٹس تیار ہوتے ہیں جنہیں آپ رائدے کے ساتھ کیچپ کے ساتھ کسی بھی چلی گارلک ساوس وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں اس کے لابے پلاو کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں میری کی ریسی بھی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کے اپشن پر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوریفکیشن آپ کو مل سکے